جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے فائنل بورڈ ایکزام کے لیے اب زیادہ سمیں نہیں بچا ہے اگر آپ کم سمیں میں اپنے بورڈ ایکزام کے اچھے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہریانہ بورڈ دوارہ جاری کی گئے پریویس ائر کوسٹن پیپر سیمپل پیپر اور پریکٹیس پیپروں کو سول کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کے سب ہی امپورٹنٹ کوسٹنوں کی تیاری ہو جائے گی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ہریانہ بورڈ نے جو کلاس ٹین تھ کے لیے سماجیک ویجیان سبجیک کے جو پریٹیس پیپر جاری کیے ہیں جو کی دو پریٹیس پیپر ہیں کوڈ اے اور کوڈ بی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کوڈ بی کا پورا پیپر سول کرواؤں گا کوڈ اے کا پیپر جو پیپر پہلے ہی سول کرواؤں چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپسن مل جائے گا ویڈیو چھے لگئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لے تاکہ جب نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیسن آپ کو مل جائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ کوشن پیپر جو ہریانہ بورڈ نے جاری کیا ہے کلاس ٹین تھ ساماجیک ویجیان یعنی کی سوسل سائنس کوڈ جو ہے بی ہے ٹائم ملے گا آپ کو کوشن پیپر کو سول کرنے کیلئے تین گھنٹے اور آپ کا کوشن پیپر آئے گا اسی نمبر کا اور یہ جو انسٹرکشن دی گئی ہیں انسٹرکشن کو ایک بار ضرور پڑھ لیجیے کیونکہ جو فورمیٹ اس کوشن پیپر کا ہے بلکل سیم فورمیٹ کے ساتھ آپ کا کوشن پیپر آئے گا بورڈ کا فائنل ایکزام کا تو وہاں پر آپ کو انسٹرکشن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سب سے پہلے جو ہے بھاگ ون ہے اتحاس کا اور اس میں جو ہے ایک ایک نمبر والی کوشن ہے پہلے تو پہلا کوشن ہے اس میں ہڑپا کی کھوج کس نے کی تھی تو آنسر ہے اس کوشن کا اپسن نمبر اے دیارام سہانی اس کے بعد سیکنڈ کوشن ہے وید کا کیا عرد ہے کا عرد کیا ہے تو آنسر دیکھیں تو اس کا آنسر ہے اپسن بے گیان اس کے بعد نیکس کوشن ہے کوشن نمبر تھری اسلام کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو اس کا آنسر ہے محمود اپسن سہ جو ہے آپ کا آنسر ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن ہے نالندہ ویسے ویڈیلہ کو کس نے نسٹ کیا تھا تو اس کا آنسر ہے بکتیار کھلجی اپسن بے جو ہے آپ کا آنسر ہے اس کے بعد دو دو نمبر والی کوشن ہے اور تین نمبر والی یہ جو بڑے کوشن ہے ان کا سولیسن جو ہے میں نے نوٹ بک میں تیار کر رکھا ہے پہلے میں آپ کو کوشن پیپر دکھا دوں اور ایک ایک نمبر والی کوشن کرا دوں اس کے بعد میں آپ کو بڑے کوشنوں کے آنسر بھی دکھاؤں گا اس کے بعد ہے اور پہلا کوشن ہے اس کے اندر کوشن ہے ساماجک انتر کس میں انتر کے قارن اتپن ہوتا ہے تو اس کا آنسر ہے اپسن دے یہ سبھی یعنی کی ساماجک انتر جاتی جاتی دھرم اور بھاسا کے میں بید بھاو کے قارن اتپن ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن ہے لوگ تنتر کو بحال کرنے کے ادھے سے نیپال میں ایک ایسا دھان لوگ پر یہ اندولن دیکھا گیا تو اس کا آنسر ہے اپسن دوہزار چھینے کی اپسن سے جو ہے آپ کا آنسر ہے اس کے بعد نیکس کوشن ہے چین میں کیول ایک ہی پارٹی کو ساسن کرنے کی انومتی ہے تو اس کا آنسر ہے کمیونیسٹ پارٹی اپسن دے جو ہے آپ کا آنسر ہے نیکس کوشن ہے کوشن نمبر فور دوی دلیے پرنالی کہا ودیمان ہے تو اس کا آنسر ہے اپسن دے یو ایسے اور یو کی اس کے بعد نیمن لکھیت میں سے کون سا دیس کمینگ ٹوگیدر فیڈریشن کا ادھارن ہے تو اس میں آنسر ہے یو ایسے اپسن اے جو ہے آپ کا آنسر ہے دو نمبر والے کوشن ہے تین نمبر والے اور پھر پانچ نمبر والے کوشن ہے میں نے آپ کو جو چوئیس میں کوشن ہے وہ بھی کرائے ہیں آپ کو ہمیشہ بورڈ ایگزام کی تیاری کے سبعے پر کوشن پیپر کے جو چوئیس میں کوشن ہے ان کو بھی سول کرنا چاہیے نیکسٹ پارٹ ہے بھاگ تھری بھوگول اور پہلا کوشن ہے کپاس اکانے کے لیے کون سی مٹی آدرز ہے اس کا آنسر ہے اپسن اے ریگر مٹی اس کے بعد نیکسٹ کوشن ہے پہلا انتراسٹری پرتیوی سکھر سمیلن آیوجیت کیا گیا تھا تو اس کا آنسر ہے اپسن دے ریو ڈی جنیریو اس کے بعد نیکسٹ کوشن ہے پیریار ٹائگر ریزرو ستھت ہے تو اس کا آنسر ہے اپسن سے کیرل اس کے بعد نیکسٹ کوشن ہے نلور ابرک بیلٹ کس راجے میں ہے اپسن دے آپ کا آنسر ہے آندر پردیس اس کے بعد دو نمبر والے کوشن ہے تین نمبر والے اور پانس نمبر والے اس کے بعد ہے بھاگ فور ارتھ ساستر پہلا کوشن ہے سرکار کی چھتر میں ادھیکان سمپتیوں کی مالک ہے اور سبھی سیوائے پردان کرتی ہے تو آنسر ہے اس کا سارجنک چھتر اپسن بی جو ہے آپ کا آنسر ہے اس کے بعد دوسرا کوشن ہے ویسو ویپار سنگٹھن کے ورطمان میں کتنے دیس سدسے ہیں تو اس کا آنسر جو ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے اس کا آنسر ہے ون سکسٹی فور نیکسٹ کوشن ہے اوہ بھوکتہ سنڈکشن ادینیم کس ورس بنایا گیا تھا تو آنسر ہے اس کا انیس سو چھیاسی میں اپسن بی جو ہے آپ کا آنسر ہے انیس سو چھیاسی اس کے بعد پھر سے دو نمبر والے تین نمبر والے اور پانچ نمبر والے کوشن ہے تو یہ تھا آپ کا کوشن پیپر اب میں آپ کو اس کا کمپلیٹ سولوشن دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے آپ کے کوشن پیپر کا کمپلیٹ سولوشن لکھا ہوا ہے کلاس ٹینتھ کوڈ بی سامجک ویگیان جو ایک ایک نمبر والے کوشن تھے ان کے آنسر یہ ہے جو میں آپ کو کوشن پیپر میں کروا چکا ہوں دوسرا کوشن ہے پانیپت کے پرطم یود کا ورنن کریں آنسر دیکھیں سن پندرہ سو چھبیس میں کابول کے تیموری ساسک جہیر ادین محمد بابر کی سینہ نے دلی کے سلطان ابراہیم لودی کی کی ایک زیادہ بڑی سینہ کو یود میں پراست کیا یود اکیس اپریل کو پانیپت نامہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے نکٹ لڑا گیا تھا جو ورطمان بھارتی راجہ ہریانہ میں ستت ہے یہ ان پہلی لڑائیوں میں سے ایک تھی جس میں بارود اگنی آستروں کا اور میدانی توپ خانوں کو لڑائی میں سامل کیا گیا تھا اس کے بعد ہے تیسرا کوشن بھارت میں دھن کی نکاسی سے آپ کیا سمجھتے ہیں آنسر دیکھیں بھارت میں برٹیس ساسن کے سمیں بھارتی اتھپاد کا وہی حصہ جو جنتہ کے اپ بھوک کے لیے اپ لبد نہیں تھا تتہا رازنیتک کارنوں سے جس کا پرواہ انگلینڈ کی اور ہو رہا تھا جس کے بدلے میں بھارت کو کچھ نہیں پرابت ہوتا تھا اسے آرثک نکاس یا دھن کی نکاسی کی سنگھیا دی گئی نیکس کوشن کوشن نمبر 4 بھارت میں راجوں کا پنرگٹھن کیسے کیا گیا آنسر دیکھیں بھارت میں سوتنتر ہونے کے بعد بھارت سرکار نے انگریجی راج کے راجوں کو بھاسائی آدھار پر پنرگٹھت کرنے کے لیے راجے پنرگٹھن آئیو کی ستھاپنا 1953 میں کی 1950 کے دسک میں بنے پہلے راجے پنرگٹھن آئیو کی سفارس میں راجوں کے بٹوارے کا آدھار بھاسائی تھا اس کے پیچھے ترک دیا گیا کہ سوتنتر تا آندولن میں یہ بات اٹھی تھی کہ جنتنتر میں پرساسن کو عام لوگوں کی بھاسا میں کام کرنا چاہیے تاکہ پرساسن لوگوں کے نزدیک آسکے اس کے بعد نیکس کوشن ہے کوشن نمبر 5 یوروپ میں کسانوں کی استیتی کیسی تھی آنسر دیکھیں کرسی چھتر میں آئے میں بھاری گراوٹ آئی اور بہت سے لوگوں کے کھیت نزد ہو گئے اس پر کاروے ادیوگک سہروں کی اور جانے لگے لوگ کپڑا ادیوگ دوارہ پردان کیے گئے روزگار کے نئے راستے کھوز رہے تھے کیونکہ ویپاری کپڑا ادیوگ میں کرسی چھتر کے مزدوروں کو روزگار دیتے تھے ادھان کے طور پر فرانس اور جرمنی میں کھیتی پر نربھر آبادی چالیس پچاس پرتیسط سے زیادہ نہیں تھی یہاں کے کسان سمیہ سمیہ پر ساری زمین کو کمیون کو سوپ دیتے تھے اور پھر پرتیک پریوار کی جرورت کے انسار کے حساب سے کسانوں کی زمین باٹی جاتی تھی جس سے ان کی آرثی استیتی خراب ہو گئی نیکس کوششن نمبر سکس اٹھارہ سوستاون ایڈی کی کرانتی کے کیا کارن تھے آنسر دیکھیں تتکالین کارن سن اٹھارہ سوستاون کی کرانتی کا تتکالین کارن چربی والے کارتوس کی گھٹنا تھی سینکو کو چربی والے کارتوس دیے گئے ان کارتوس پر گائے تتہ سور کی چربی لگی ہوتی تھی جسے پریوک کرنے سے پہلے دانت سے کٹ کر کھول نا پڑتا تھا اس لئے ہندو اور مسلمان سینکو میں اس سے ایس انتوس فیل گیا اس کے بعد دوسرا کارن ہے دھارمی اور ساماجی کارن انگریجو نے بھارت میں عیسائی دھرم کا پرچار کیا اور بھارتیوں کو جبردستی عیسائی بنایا گیا جسے لوگوں میں ایس انتوس فیل گیا اس کے بعد ہے ویلیم بیٹک کے صدھار گورنر جرنل ویلیم بیٹک نے ستی پر تھا بال ویبھا آدھی پر روک لگا دی اس سے ہندو نے اس صدھار کو اپنے دھرم میں خصیف سمجھا اس کے بعد ہے انگریجی سکسا انگریجی سکسا کے پرسار کے قارن بھی بھارت واشیوں میں ایس انتوس فیل گیا اور انہیں وشواس ہو گیا کہ انگریج انہیں عیسی عیسائی بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد رنگ بید کی نیتی انگریج رنگ بید کی نیتی سے پری ریت کٹرپنتی ایوام نردئی سمجھ دے اس کے بعد کوششن نمبر سکس کے چوئیس میں جو کوششن ہے اندرہ گاندی نے 1975 یہاں پر 75 آئے گا ایڈی میں آپ آت کال کیوں لگایا تھا اندرہ گاندی نے 26 جون 1975 کی صبح ہے راشتر کے نام اپنے سندیس میں اندرہ گاندی نے کہا کہ دیس میں جس ترہ کا ماحول سینہ پولیس اور ادھکاریوں کے بڑکانہ ایک ویکتی ارثات جی پرکاس نارین کے دوارہ بنایا گیا ہے اس میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ دیس میں آپاد کال لگا جائے تا کہ مختانترک دیس ہے یہاں پر جنت کے دوارہ چنی گئی سرکار دیس کا ساسن چلا تی ہے لیکن جب دیس میں کچھ ویشیش پرستی پیدا ہو جاتی ہیں تو راشتری آپاد کال کی گوشنا بھی کرنی پڑتی ہے بھارتی سویدھان میں آرٹیکل 352 سے 360 تک آپاد ستی پر نیانتر bolt اس کے بھارتی 7 جو تھا وہ مانچیتر سے ریلیٹڈ تھا اس کے بعد کوششن نمبر 8 دیکھیں ساماج انتر کس میں انتر کے کارن اتپن ہوتا ہے تو آپسن جو ہے یہ سبھی یہ ایک ایک نمبر والی کوششن ہے جو میں آپ کو کوششن پیپر میں کروا چکا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کوششن ہے کوششن نمبر 9 سری لنکا میں گرہیود کے کیا کارن تھے آنسر دیکھیں سری لنکا میں گرہیود کے نمبر 9 کارن تھے تمیلوں کی آبادی پرانتوں کے لیے ادھک سوائتہ کے لیے ان کی مانگ کو انکار کر دیا گیا تھا یعنی کی تمیلوں کے جو آبادی تھی وہ پرانتوں کے لیے ادھک سوائتہ کی مانگ کر رہی تھی اور ان کی مانگوں کو ٹھکرا دیا گیا یعنی کی انکار کر دیا گیا سیکنڈ پوائنٹ ہے سکسہ حاصل کرنے میں ایک ادھکارک بھاسا کی روح میں تمیل کو مانتہ دینے چھتریہ سوائتہ اور آبسر کی سمانتہ کے لیے سنگرز اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے 1980 کے دسک میں کئی راجنیتک سنگٹھنوں میں ایک سوتنتر تمیل علم راجے اور سیلنکا کے پوروی حصے کی مانگ کا گٹھن کیا گیا یہ جلد ہی ایک ناغرک یود میں بدل گیا یعنی کی 1980 میں ایک تمیل راجے کی مانگ کی گئی تھی اس کے بعد نیکس کوششن ہے کوششن نمبر 10 ساماجی کے انتر کب اور کیسے ساماجی کے ویبھاجن بن جاتا ہے آنسر دیکھیں ساماجی کے ویبھنتہ کا عرد ہے جاتی دھرم بھاسا اتھوہ سنسکرتی کے کارن لوگ کے سمہوں میں انتر ہونا یہ ساماجی کے ویبھاجن تب بن جاتا ہے جب کچھ ساماجی کے ویبھنتائیں کسی انیہ ساماجی کے ویبھنتاؤں سے مل جاتی ہیں دوسرے سبدوں میں جب دو یا دو سے ادھک ساماجی مل جاتی ہیں تو ایک ساماجی کے ویبھازن بن جاتا ہے نیکس کوششن ہے کوششن نمبر 11 دباؤ سمو اور آندولن کس طرح سے راجنیتی پر پربھاؤ ڈالتے ہیں آنسر دیکھیں دباؤ سمو اور آندولن کا راجنیتی پر پربھاؤ نمبر 1 دباؤ سمو اور آندولن اپنے لکسے کی پرابتی کے جنتا کا سمرتن کے لیے یہاں پر لیے ہو رہے گا جنتا کا سمرتن اور سہانو بھوتی پرابت کرنے کے لیے پریاس کرتے ہیں اس کے لیے سوچنا ابھیان چلانا بیٹھک آیوجت کرنا عرضی دائر کرنا آدھی جیسے طریقوں کا سہارہ لیتے ہیں آدھکتر سمو میڈیا کو پربھاؤت کرتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہے ایسے سمو پرائے ہڈتال تتھا سرکاری کام کاج میں بادہ پہنچانے جیسے اپائیوں کا سہارہ لیتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے کبھی کبھی آندولن راجنیتی دل کا روپ اپنا لیتے ہیں نمبر فور ایسے سمو کے ادھکتر نیتا راجنیتی دلوں کے سکریے نیتا ہوتے ہیں ایسے نیتا راجنیتی کو پربھاؤت کرتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے دباؤ سمو اتھوہ آندولن کاری سمو کے کچھ ویکتی سرکار کو سلا دینے والی سمیتیوں اور ادھکارک نکائوں میں بھاگ لیتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے لوگتنطر سرکار کا سب سے اچھا روپ ہے کیوں آنسر دیکھیں ڈیموکریسی سبد گریگ سبد ڈیموکریٹیا سے لیا گیا ہے جہاں ڈیمو کا ارث ہے لوگ اور کریٹیا کا ارث ہے ساسن اس کا مطلب ہے لوگتنطر کا سابدک ارث ہے لوگوں کا ساسن یہ سرکار کا ایک روپ ہے جہاں ساسک جنتہ دوارہ چنے جاتے ہیں جہاں ورطمان میں ستہ میں رہنے والوں کے پاس ہارنے کا ایک اچھا موقع ہے کیونکہ یہ سبتنطر اور نسپکس چناؤں پر آدھاریت ہے پرتیک ویسک ناغری کو ایک مت دینے کا ادھکار ہے اور پرتیک مت کا ایک مل ہے سرکار کے اس روپ میں انتیم نرنے لینے کی سکتی لوگوں دوارہ چنے گئے لوگوں کے پاس ہوتی ہے نیکس کوشن ہے کوشن نمبر تھرٹین آدھونک لوگتانتر میں ستہ کی ساجداری ویوستہ کئی روپ لے سکتی ہے سمجھانا آنسر دیکھیں آدھونک لوگتانترک ویوستہوں میں ستہ کی ساجداری کے نیمن روپ ہے سرکار ویبین انگوں کے بیچ ستہ کی ساجداری ادھارن ویدھائکہ اور کاریا پالکہ کے بیچ ستہ کی ساجداری سرکار کے ویبین ستروں میں ستہ کی ساجداری ادھارن کیندر اور راجہ سرکاروں کے بیچ ستہ کی ساجداری ساماجک سمہوں کے بیچ ستہ کی ساجداری ادھارن سرکاری نوکریوں میں پچھڑا ورگ انسوچت جاتیاں اور انسوچت جن جاتی کے لیے آرکشن دباؤ سمہوں کے بیچ ستہ کی ساجداری نئے سرم کانون کے نرنے کے سمیں ٹریڈ یونین کے ریپریزنٹیٹیو سے سلاح لینا نیکسٹ ایکوشن نمبر فورٹین بھارت سنگیہ پرنالی کی پرمکھ ویشیستاؤں کا اُلےک کرے آنسر دیکھیں بھارت کی ساسن ویوستہ سنگیہ ہے سویدھان میں بھارت کو راجوں کا ایک سنگ گوشت کیا گیا ہے سنگیہ ویوستہ کے انترگت ساسن کے دو ستر ہیں کے اندر تتھا راجے حال ہی میں اس ویوستہ کے انترگت تیسرا ستر پنچائیتی راج تتھا نگر پالکہ کو جوڑا گیا ہے بھارت میں سنگیہ ویوستہ کے انترگت ساسن کے ویبین ستروں پر ویدھائی ادھکاروں کا ویکیندری کرن کیا گیا ہے کے اندر سرکار تتھا راجے سرکاروں کے بیچ ویدھائی ادھکاروں کا ویبھازن نیمانکت تین سوچوں میں انترگت کیا گیا ہے بھارتیہ سنگ ویوستہ میں سنگ ہاتمک ساسن کے پرمک روپ ہے نمبر ون سویدھان کی سروچتہ سویدھان کے دوارہ کے اندر یہ سرکار اور ایکائیوں کی سرکاروں میں سکتیوں کا ویبھازن اور اس کے بعد اس کے اسی کوششن کے جو چوئیس میں کوششن ہے اس کا انصر بھی دیکھ لیجئے پہلے کوششن دیکھ لیجئے راجنیتک دلوں کے کاریوں کا ورنن کیجئے انصر ہے راجنیتک دلوں کا پراتھمک لقص ہے سارجنک پدوں کے لیے امیدواروں کو نامنکت کرنا ہے اور اس میں سے ادھک لوگوں کا چناؤ کرنا ہے ایک بار چنے جانے کے بعد یہ ادھکاری قانون اور کاری کرم پہلوں کے مادہم سے اپنی پارٹی کے لقصوں کو پرابت کرنے کے لیے کام کرتے ہیں ایک راجنیتک دل لوگوں کا ایک سمو ہے جو کاریلے چلانے اور سرکار کا نینتر حاصل کرنے کے لیے ایک ساتھ بندتے ہیں ایک بار ستہ میں آنے کے بعد وہ کانون بنانے اور سبھی ناغریکوں کے کلیان کو بڑھاوا دینے والے کاری کرموں کو لونج کرنے کا پریاس کرتے ہیں جنمت تیار کرنا جنتہ کو راجنیتک سکسا دینا نیتیوں کے بننے میں جنتہ کا پکس رکھنا لوگوں اور سرکار کے بیچ کڑی بننا وپکس کی راجنیتک دل کا کاریے سرکار کی آلوشنا کرنا بھی ہوتا ہے یہاں سے تیسرا بھاگ شروع ہوتا ہے بھوگول کا اور یہ جو ہے ایک ایک نمبر والے کوششن ہے جن کے آنسر میں کوششن پیپر میں کروا چکا ہوں کوششن سکسٹین ہے پہاڑی چھتروں میں مردہ اپردن کو نیانتریت کرنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں آنسر دیکھیں پہاڑی چھتروں میں مردہ اپردن کو نیانتریت کرنے کے لیے نیمن لکھت قدم اٹھائے جا سکتے ہیں نمبر ون سیڈی دار کھیت پہاڑی ڈھالوں پر ایوام بنجر بھومی میں ورقصہ روپن کرنا چاہیے سیکنڈ پوئنٹ ہے سیڈی دار کھیت پہاڑی چھتروں میں ایوام ڈھالانوں پر سیڈی نوما کھیتی کرنے چاہیے نمبر تری باندھ نرمان باندھ بنا کر اب نالی کا اپردن کو روکا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے نمبر فور پسو چارن پر نیانترن پسو دوارہ اتی چرائی کو نیانتریت کر بھو سنرکشن کیا جاتا ہے نیس کوشن ہے کوشن نمبر سیونٹین ستت آرثی کی وکاس کا کیا عرد ہے آنسر دیکھیں ایسا وکاس جو بھویسے کی پیڑھیوں کے لیے پریعاورن کی گنوکتہ سے سمجھوتا کیے بینا کسی دیش کے آرثی کی وکاس کے درستی کون کے روپ میں پریبھاسیت کیا جا سکتا ہے نیس کوشن ہے کوشن نمبر ایٹین کرسی اور ادیوگ کیسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ویکھا کریں کرسی اور ادیوگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کے پورک ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے سامان کے سامان کی مانگ بڑھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بازار کا کام بھی کرتے ہیں ادھان کے لیے چینی اور کپڑا جیسے کرسی آدھارت ادیوگ کچھے مال کے لیے کرسی پر نرپر ہیں کسی کھیت کی کھیتی کے لیے آوستک پی وی سی پائپ ارورک کیٹ ناسک آدھی جیسے اوپکرن ادیوگ دوارہ نرمیت کیے جاتے ہیں یہ اتھپاد کسانوں کی اتھپاد دکتہ بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اس پرکار کہا جا سکتا ہے کہ دونوں اپنی دکستہ بڑھانے کے لیے ایک دوسرے پر نرپر ہیں نیچس کوششن ہے کوششن نمبر نائنٹین گیہوں کی کھیتی کے لیے انکول بھوگولک پرستیتیوں کی ویکھا کریں اور بھارت میں اس کے اتھپادن اور وطرن کا بھی ورنن کریں آنسر دیکھیں انکول بھوٹک دسائیں پہلے نمبر پہنے جلوائیو گیہوں سم سیتوشن جلوائیو کی پرمک اپج ہے اس کی کرسی کے لیے نملکت جلوائیو دسائیں اپیوکت ہے تاپ مال گیہوں کی کرسی کے لیے دس ڈگری سے پچیس ڈگری تاپ مال اپیوکت رہتا ہے اس کے بعد ہے ورسہ گیہوں کی کرسی کے لیے پچاس سے پچیتر سینٹی میٹر تک ورسہ کی آواز سکتا ہوتی ہے ورسہ دھیرے دھیرے لگاتار ہوتی رہنی چاہیے سیکنڈ پوائنٹ ہے مٹی گیہوں کی کرسی کے لیے ہلکی دومت یا بلوی دومت مٹی اتب مانی جاتی ہے اس مٹی میں چونے تتہ نائٹروزن کے انسکاوی دیمان ہونا اس کی کرسی کے لیے لابدائک ہے ساتھ ہی مٹی سمتل اور بربری ہونی چاہیے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے آدھی میں پریابت سنکھا میں سرمکو کی آوش سکتا پڑتی ہے پرنتو جن دیسوں میں گیہوں اتبادن میں مسینوں کا اپیوگ کیا جاتا ہے وہاں مانوی سرم کم آپ ایک ست ہوتا ہے اتبادن اور وطرن اتر کے وشال میدان میں وشیش روپ سے پنجاب حریانہ اور پسچمی اتر پردیس کی دومٹ مٹی میں گیہوں کی اچھی پیدا وار ہوتی ہے دیس کے سیس بھاگو مدہ پردیس بیہار راجستان گزرات تتہ مہاراشتر کے کچھ بھاگو میں گیہوں اگایا جاتا ہے اس پرکار گیہوں اتر بھارت کی پرمک فصل ہے جہاں دیس سب سے بڑا گیہوں اتپادک راجہ ہے جہاں دیس کا 35.5 پردیس گیہوں اتپن کیا جاتا ہے پنجاب دوسرا سب سے بڑا گیہوں اتپادک اس کے بعد جو دیس کا 25 پردیس گیہوں اتپن کرتا ہے مدھے پردیس حریانہ تتھ راجستان انے پرمک گیہوں اتپادک راجے ہیں آنسر دیکھیں بھارت ایک اسڑ کٹی بندی دیس ہے اس میں سور ارجہ کے دوہن کرنے کی بھاری سنبھاؤ نائے ہیں گرامین اور دود راج کے علاقوں میں سور ارجہ تیجی سے پرچلت ہو رہی ہے فوٹو والٹائیک پرودگی کی سے سوریہ کے پرکاس کو سیدھے سور ارجہ کو بھارت کے ویمین بھاگوں میں ستھاپیت کیا جا رہا ہے جس سے پردوسن کو کم کرنے میں ساہتہ ملتی ہے یہ پریابان سرکشن میں میتر پون یوگدان دیتا ہے نیکس کوشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی اور یہ مانچتر والا کوشن ہے اس کے بعد کوشن پیپر میں دے چکا ہوں ساروزن چھتر کے اپ کرموں کے دو نام دیجئے تو آنسر ہے نمبر 1 بھارت ہیوی الیکٹرونکس بھی ایچ ایل اور دوسرا ہے بھارت پیٹرولیم کورپوریشن لیمیٹیڈ بی پی سی ایل نیکس کوشن نمبر 23 وستو وینیمی پرنالی کیا ہے آنسر دیکھیں جب کسی ایک وستو کے بدلے دوسری وستو کا لینا یا دینا ہوتا ہے وہ وستو وینیمی کہلاتی ہے جیسے ایک گائیں دے کر دس بکریا لینا اس پدتی میں وینیمی کی سارجنک اکائی ارثارت مدرہ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے نیچ کوشن ہے کوشن نمبر ٹنٹی فور ویس ویپار سنگٹن ڈبلو ایچ ڈبلو ٹی و کے تین مکھے کاری کیا ہیں آنسر دیکھیں نمبر ون انتراشت ویپار کو بڑھا دینا دوسرا ہے انتراشت ویپار ہیتو نیموں کو نردھارت کر اسے بھارت میں رن کے ساکھ کو اوپ چاری ایم ان اوپ چاری ستروت کی ویخ دیکھیں نمبر ون بینکو تتھا سرکاری سمیتیو دوارہ دیئے گئے رن کو اوپ چاری رن تتھا ساہوکار ویپاری مالک رشتے دار مطر آدھی دوارہ دیئے گئے رن کو اور سیکنڈ پوئنٹ ہے سمرتک رن دار کی مانگ کرتے ہیں جبکی ان اوپ چاری رن میں کسی پرکار کے سمرتک رن دار کی آو سکتا نہیں پڑتی اس کے بعد تیسرا پوئنٹ ہے اوپ چاری رن دات ایک نشی تتھا نم بیاز پر رن دیتے ہیں جبکی ان اوپ چاری رن دات من مان تتھا اوچ بیاز در پر رن دیتے ہیں نیچ پوئنٹ ہے پوئنٹ نمبر 4 اوپ چاری رن دینے والی سن 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 نیانترن ایوام ادھ ادھ سرن ریجو بینک آف انڈیا دوارہ کیا جاتا ہے جبکی ان اوپ چاری چھتر میں رن داتاوں کی گتی ویدیو کی دیکھ ریک کرنے والی اکای سن سن نہیں ہے نیچ پوئنٹ ہے اوپ چاری رن آکار میں بڑا ہوتا ہے جبکی ان اوپ چاری رن چھوٹا ہوتا ہے یہ جو چوئس میں دیا گیا کوشن ہے اس کا آنسر ہے کوشن دیکھیں پہلے بھارت میں اوپ بھوکتا کے ادھکار کی سن 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 آنسر دیکھیں اوپ بھوکتا سن رکھن آدین ایم دوہزار انیس کے انشار اوپ بھوکتا ادھکار کی پریباس کسی وسطو کی گروت ماترہ سکتی سدتہ ملے اور مانک جیسے ویبن پہلیوں کے بارے میں جانکاری رکھنے کا ادھکار ہے سامانے طور پر اوپ بھوکتا کے ادھکار ہیں سبی پرکار کے خطرناک سمانوں اور سیواؤں سے سرخصہ کا ادھکار سیکنڈ پوائنٹ ہے سبی وسطو تتہ سیواؤں کے پردرسن اور گنوطہ کے بارے میں پوری نمبر فور اوپ بھوکتا ہیتوں سے سبی نرنے لینے پرکریہ میں سنوائی کا ادھکار نمبر ففت جب بھی اوپ بھوکتا ادھکاروں کا اولنگن کیا گیا ہے تو اس کا نیوارن کرنے کا ادھکار ہے اور نمبر سکس اوپ بھوکتا سکسہ کو پورا کرنے کا ادھکار تو یہ تھا آپ کلاس ٹین کا ہریانہ بورڈ دوارہ جاری کیا گیا پریکٹیس پیپر کوڈ بی کا کمپلیٹ سولوشن ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے